سلام شاہرِ آلِ عمران جنابِ بابا سجد شفقت محسن قاظمی گجرات مجلس پڑھیں اور پڑھنے والے تمام جتنے مہمان حضرات تشریف فرمائیں بانیانِ مجالس کی طرف سے راجعہ اختر صاحب کی طرف سے میں تمام اپنے پڑھنے والے جتنے بھی مہمان حضرات تشریف فرمائیں ان سے گزارش کروں گا کہ جو وقت آپ کو دیا جائے گا تمام حضرات اپنے اپنے وقت کے اندر ڈیوٹی دیں چونکہ کافی مولا کے مدعا خان تشریف فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی تر چاہنے والوں کی خیر ہو نعرے تکبیر تھوڑا جا مزاج نبولند کرو نعرے رسالت ہاتھ بلند کر کے نعرے اہیدری حسینیت یزیدیت مرشہ زادی دشمنت لانت آکہ زادی دیزادت نظر جھکا کے بلند آواز نالک صلوات پڑھ لاؤ اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم مادن تنزیل مانی تابیل خاصان رب جلیل میزان مستقیم وجہ رب کریم نور قدیم کافت نون دے درمیانی عمر سید الوسیین وارس آسمان و زمین حبل المتین سید الانبیاء سید الاولیاء سید الاوسیاء شاہد مشعود عابد معبود ساجد مسعود دیزات مقدسہ تے عام انسان نئی قرآن دا کاری بن کے بیماران دی شفا واسط منکر دی قضا واسطے خوشنو دی مصطفیٰ و مرتضی و زہر واسطے صلوات باواز بلند پڑھ لے اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جشن سرکار منانے کی خوشی ہوتی ہے میں پہلے چار مصرے چار مصرے مزید ایک مسدست کسیدہ پاک شروع کیونکہ میں درسندی لوڑنا ہی جو وقت تھوڑا ہے بندہ ایک منٹ دا بھی زاکر ہونا چاہید ہے ایک ہفتے دا بھی زاکر ہونا چاہید ہے میں ممبر تے کھلوتا میں پہلے چار مصرے پڑھ لگا ممبر تے جو توڑے سامنے انعامات انہ سجا کے اجے تک تو انہوں زیارت کروائی سرگی تک انہوں دی زیارت ہو سی انعام سب توڑا اے ہے جو ایک سید اللہ پھل دوجہ پاک کاندی مدہ خانی اللہ پھل میں چار مصرے پڑھ لگا پتہ نہیں کیڑا بندہ چھپ کر کے سنو سی کیڑا بندہ ہاتھ بلند کر کے اپنے عقید دا اظہار کر سی جشن سرکار منانے کی خوشی ہوتی ہے اپنا کردار بتانے کی خوشی ہوتی ہے جس کی امہ نے سکھایا ہے علی کا نعرہ اس کو شبیر کے آنے کی خوشی ہوتی ہے مالک توڑے ہتھانو سلامت رکھے مالک توڑے اظہار بلند فرماوے اچھا بڑی جلدی نال بھی سکھا ہے بسرے بھائی میں بڑا مشکورہ بڑا ممنونہ بلکہ تُساں بے کیا ہوسی میں اجازت لے کے پیر شفقت محسن قازمی سرکار کو سڑے بزرگندی جگتیں جگت نہیں سڑے باپ ہیں سڑے پیوئے آج اسا بزرگندہ حیاء کرنا کل سڑی اولاد سڑے کرنا ممبر تے کھلو تا میں چار مشری تو انہوں سڑا میں لگا تے کلم چاؤ کاغذ سامنے رکھو نہیں تے اگر محبت لے کے بیٹھو تے محبت سامنے حال کر سو انسان کی فطرت میں وفا پال رہا ہے انسان کی فطرت میں وفا پال رہا ہے جسن حسینیت ہے جسن عباس ہے انسان کی فطرت میں وفا پال رہا ہے فریاد کے لہجے میں دعا پال رہا ہے اس رنگ میں شبیر نے پالا ہے جہاں کو دنیا یہ سمجھتی ہے خدا پال رہا ہے اس رنگ میں شبیر نے پالا ہے جہاں کو دنیا یہ سمجھتی ہے خدا پال رہا ہے اچھا بڑے مزیدار چار مصر مزید دیکھا سیدہ پاک شروع پالا ہے آخری بنتے کو لفظ میں رضایا نہ کر سو میں نہ رجب دھیاڑے ہیں جو میں گھروں نکلیا کوئی لمبی چوڑی تشریح نہیں بابا جی میں نے ایک محلے دار مل پیا اس اکے کمر چاہ جی چلے کتے ہو میں کہہ جی محمد دی آمد دا جیسن ہے چکسیاں نہیں پوری دنیا دمجمہ ہے پورے پاکستان دے لوگ نمائندگی پہ کر دیں تعداد ہونتو لے کے سرگی تک بہت زیادہ تعداد پوری دنیا اس جیسن نوے ویکھتی پئی کوئی لفظ میرا زمین تنمجھے اس اکے کتے چلے ہو میں کہہ جی محمد دی آمد دا جیسن ہے اس اکے کمر بھائی کیا آج بھارہ ربی الاول ہے میکھے نہیں بارہ نہیں ساڈیج دے توڑیج فرق بھی اتنے ہیں تسی صرف بارہ والے نو محمد من دے ہو اس یعنی اس گھردہ ہر مرد محمد ہے ہر مستور بطول ہے جننو لفظانہ پیارے ہر مرد محمد ہے ہر مستور بطول ہے چار مصر مزید تک سیدہ پاکستو اسے کہ بھا بھا جی اتھے کر دے کیوں میں کہہ جی کرنا کی محمد دی آمد دی انگلہ ہونی اچھا ہور کی کر دیو میکھے جڑے لفظیں ہور ہے نا یہ تیرے اندر دے پلے کھا اس پلے کھنو کڑی میں ایک شاگرد نو آنا تو گھر آرام کر میرے نال پچھلی سیٹھ کے تو میرا سعودی بان کر دے آج آہ اسی دسی ہے جو میں فلنچ کرنے کیا تیرا پلے کھنے یزید نو مارے آسی جو اس آکھ اسی جو میں کائنات دوارس میں آمد حالانکہ کائنات دوارس حسین آئی میں ممبر تے کھلو تا چار مصر پر لگا میں کہا تو میرے نال چل میں دسنا جسنا چھ کرنے کیا تو میرے نال چل میں دسنا جسنا چھ کرنے کیا اس حادثہ بڑھ دے اس کے مسرد بھائی میں نہیں جا سکتا مجھے یہ تکلیف ہے میں نہیں جا سکتا جڑیوں سے تکلیف دسی جے سرگی تاک تو انوے تکلیف ہو دی چیتا نہ رہی پھر مرسزادی دروازے تے الفاظ وصول کرنے دا فائدہ ہی کوئی نہیں اس مجبوری دسی میں مجبوری تو انوے سنا من لگا آخری بند تک جشن امام جشن رسالت مواب ہے الحسین منی و انا من الحسین جشن امام جشن رسالت مواب ہے اس جشن کا منانا بہت ہی ثواب ہے پوچھا جو میں نے شیق سے پوچھا جو میں نے شیق سے جاؤ گے جشن میں بولا کہ تین دن سے طبیعت خراب ہے ہاتھوں لند کر کے ہی دری پوچھا جو میں نے شیق سے جاؤ گے جشن میں بولا کہ تین دن سے طبیعت خراب ہے یہ میرے آویرہ ہیں چونکہ سیدھی طبیعت ہے جتا خراب نہ ہوئی ہوئے تو میں سیدھا پاک سکھا میں بلکل میرے تو پہلے مسرد بھائی نہیں یہ نہیں آکھا جو میں پڑھنا کتنا ہے لیکن چونکہ میں بابیروں کو لیجادت طلب کیتی میں انہوں دی عزت نو ملوزے کھاتے رکھتا چونکہ طبیعت بھی انہوں دی ایسی ہے بہت زیادہ دیر انہوں نے بٹھامنا بھی نہیں چاہیدہ تو یہ بھی نہیں جو بیمار نے ویکھڑا میرے پاس ہے جیڑا آئی تھوٹا کہا جاوے بیمار نہیں ہوں دا تب بیمار اوہ ہوں دے بیمار اوہ ہوں دے جیڑا عقید دا بیمار ہوں دے میں سید کو لے کے آخری بند تک میں حسینیت پڑھ لگا میں حسین دی بات کر لگا لو اگر تھوڑا جا سماتا بلند کرو کس عزمت دا مالک ہے حسین کس شان دا مالک ہے حسین تین شبان دی حیاء علوت صبح دے غیرت من سورج نے آکھ کھولی کائنات دے وارس حسین دا دنیت نزول ہویا ایک باجمات سلوات پڑھو تے میں کسیدہ توڑے حوالے کروں نہیں نہیں اینج نہیں اجے تے جشن پاک شروع ہویا تے سرگی تک جانے جے ہونے ہی دوزی لے پاکے تے سرگی کیا بڑھ سا بلند آواز نال سلوات پڑھو سلوات پڑھو دگا کی بریہ کی بکا کا سمیں آگیا اندرہی ہاں کھولند گھر کے نارے ہی دری جڑی زبان اجے تک میرے نال سفر نہیں کر سکی تو رو آو حسین دی بار گائچ حدیتاً تو فتن عقیدتاً جملے پیش کریے خدسیوں آگنے فاطمہ میں سنو مومنو آگنے فاطمہ میں سنو مومنو بچپنا مصطفیٰ کا نظر ہاں کھولند گھر کے نارے اجے دری مالک تنہوں سلامت رکھے میں دو شیر پڑھنے کوئی لفظ میرا دمیم تیرا منجھے پہلا لفظ پیشی مام بڑھ سکتر بھائی باقی لفظ اس دی ایک تدائی چھے حسینیت عشق نماز پہ پڑھ دیں کس حضمت مالک حسین کس شان دا مالک حسین پہلے جملے تے میں ویکڑھیں تسی الفاظ سننا یو یا ویکڑھنا یو جسنے سے ذاکر کر دیکھیں کس حضمت مالک حسین شہدگور کیا گھر چاہنا عطا مہدنے کبریاں لہ جائے مصطفی ناصرے مجھ کا باد حد تو یہ ہے علی کا بھی مشکل کشاں حد تو یہ ہے علی کا بھی مشکل کشاں سہم زہرہ میں سبیر آیا ہے یوں سہم زہرہ میں سبیر آیا ہے یوں جیسے قرآن میں سورہ قدر آیا ہے ہاتھ ہوں لند کر کے نارے مالک تونوں سلامت رکھے لی آئے لی آئے لی اگر طبیعت وڑی ملی ہوئے میں ایک ایسے دو مصر تونوں سنا میں لگاں زندگی ہو گئی تونوں شورانو سن دیاں لیکن جڑی بات میں ہون کر لگاں تیری ساری زندگی ایک پاس ہے اے دو مصر ایک پاس ہے اے جی حسین حاج نہیں پڑ سگیا بندی آدھن حسین حاج نہیں پڑ سگیا کیا ہویا جو انہاں کمینے نے حسین نو حاج نہیں پڑھن دیتا آؤ میں تون در ساں پہ لیتے دو مصر تے کس عزمت مالک حسین کیا ہویا جو حسین حاج نہیں پڑ سگیا پتہ نہیں سرگی تک اس میاوردی ستر کوئی بیان کر سکسی یا نہیں ممبردی قسمیں زندگی شاری ایک پاس ہے اے مصر ایک پاس ہے کس عزمت مالک حسین کیا ہویا جو حسین حاج نہیں پڑ سگیا شیطور کیا گا حج نہ پڑھنے دیا دون شہمیر کو اس میں حج کا عدب برملا کر دیا حج نہ پڑھنے دیا دون شہمیر کو اس میں حج کا عدب برملا کر دیا حج کو حج کر دیا حج حدا بن گیا سچ تو یہ ہے کہ حج کربلا بن گیا ملک تونوں سلامت رکھے ملک تونوں سلامت رکھے انجریہ ہاتھ بلند کر کے نارے حیدری اچھا ملک تونوں سلامت رکھے ہاتھ بلند کر کے میں نے سارے سارے میرین دا حکم ہے میں شیر مکمل سنوں انجریہ ہاتھ بلند کر کے نارے حیدری حج نہ پڑھ رہے دیا تونے شہبیر کو انہیں حج کا عدب برملا کر دیا حج کو حج کر دیا حج حجہ بل گیا سچ تو یہ ہے کہ حج کربلا بن گیا جس طرف چل دیا وارش کربلا جس طرف چل دیا وارش کربلا حج بھی چلتا ہوا پھر ادھر آگا ہاتھ بلند کر کے نارے حیدری ملک تونوں سلامت رکھے لو جی میرے ویر بیٹھے ہو میں نے آکھن دی ضرورت نہیں نہ درسن دی ضرورت ہے نہ میں زندگی جگھڑی پائی نہ میں نے زندگی جگھڑی کسے گھڑی بکھائی میں ممت کھلو تھا ایک شیر صرف حکم دی تعمیل اسی پڑیا میں انہ دھیاڑے چھے میں جس نایت یکم شبان تو شروع کی تھی لیکن کچھ ایسے دوست ہیں جنہاں نیٹ پہ میرا قصیدہ ہے سنن بلکل دو دہاڑے ہوئے ہیں بلکل نمہ قصیدہ ہے تاجدارِ حرم ہو نگاہِ کرم نا تاک سننی جے نا ٹھیک ہے نا ہو بہر اور رکھت تو ہڑے ذہنے چھے نا کبلا میں دسل لگا کہ اگر تاجدارِ حرم پر اللہ کا کرم ہو جائے تو پھر کیا ہو دسل جو محمد دے کرم کیڑا ہوئے ایک باجمات سلوات پڑھو سارے حضرات بلند آباد ہوئی ہے عرش سے یہ نوہ کی برساتیں یہ کون بن کے خدائی کا ذہن آیا ہے یہ کون بن کے خدائی کا ذہن آیا ہے کہا حضور نے ساتھ شکر ہے میرے اللہ کا میری بطول کے گھر میں حسین آیا آج دارِ حرم پرے ہوا جب کرم تا آج دارِ حرم پرے ہوا جب کرم تا آج دارِ حرم پرے ہوا جب کرم تا آج دارِ حرم پرے ہوا جب کرم جی کا سلطان بھن گے حسین آ گیا انج نئی انج نئی ہاتھ بلند کر گنارے یہے دری تاج دارِ حرم پرے ہوا جب کرم تا آج دارِ حرم پرے ہوا جب کرم تا آج دارِ حرم پرے ہوا جب کرم تا آج دارِ حرم جب ضرورت پڑی دی کنگران کی جب ضرورت پڑی دی کنگران کی پھر سہمران بل کے حسین آگا مالک تونوں سلامت رکھے مالک تونوں اس طرح سیف پر بھی صلی اللہ یا علی یا علی مولا تونوں سلامت رکھے صرف دو شیر مزید پڑھنے اگر تھوڑی جی محبت عزی فرماؤ تے ایک شیر مزید تے سید حوالے میں پر کرا ذات باقی ملاقات باقی کس عزمہ دا مالک حسین محمد نے محمد نو اٹھایا محمد نے محمد نو چایا علی نے علی نو چایا علی نے علی نو چایا تے ایک لفظ ہے لفظ لکمان سارے بندے جان دے ہو لفظ لکمان تے ذہن نشین کر لو کس عزمہ دمائے کہ حسین محمد نے حسین ندا کر بن کے مسکرہ کی جو نہیں جانتے تم بتاؤں نے جو نہیں جانتے تم بتاؤں نے سکتو کر جا کے سناؤں نے سکتو کر جا کے سناؤں نے جسے کی مرکی سے عالم شفاق آئے گا جسے کی مرکی سے عالم شفاق آئے گا سلکمان بر کے حسین مولا تو نے سلامت رکھے مالک اس طرح نصیب کرے بس یہ تھے انہوں نے ہر بندے دا جے دے لے یہ جو میں ہی جشن لوٹ کے لے کے جاؤں اہی تھے میں جشن لوٹن نہیں آیا میں جشن سنان آیا تے جیڑے جشن تو ہڈے جو بھی لوٹن آئے نہیں وہ بھی ذرا تیان کر لیا میں گازی سرکار دا تو انہوں سیرہ سونا مان لگا جسے بندے آج بھی نہیں ہسنا اللہ کرے زندگی چونوں حسن نصیب ہی ناوے تے چنگی گالے تے میں دوجی گال کر لگا سرگی تاک تو اڈا حسن رکنا ہی نہیں چاہی جا جیڑا آج ہسے آنا اللہ کرے انہوں لکوہ ہی ہو جائے تے چنگی گالے جنوں آما دے حسین تے خوشی نہیں ہونی اس بندے نو کیڑے مقام تے خوشی ہوں میں ایک پڑھ لگائیں جے سمجھو بنو حاسم دا محلہ علی دا وہڑا مرشد باس تی بارات میں سرکار دے کمیاں دے کمیاں دے کمیاں دے کمیاں دے کمیاں دا کمی بڑھ کے او زرگام شاہ رہنو سنے آجے او ملنگاں دے ملنگ او سن دے انہوں دے ملنگاں دے ملنگ تے میرا کمیاں دے کمی کے انہیں جے سنیاں میں ایک ہے کمیاں دے کمیاں کمیاں دے کمیاں دے کمیاں دا کمی بڑھ کے میں پاکاں دے نوکر بڑھ کے کسے دے گھار کوئی سیرہ پڑھ نہ ہوئے نا کسے کمی نے مسرد بھائی جو ایک نہ فریم ہے جو سیرہ لاکھ اے جو میں فریم ہے تو سا میڈل سجائے اے جی سامنے سیرہ کرو تے اچھی آواز ہی جو سیرہ پڑھ دے تے ٹوردیاں نہ چودری ہو رہی اپنے پتر دی خوشی چی چونکہ تھلے ہو دے پتر دے نہ ہوندے نا تے خوش ہو کے جے بچوں نہ نیاز کر دے مومن نیاز کر دے نا منکر پتہ نہیں کی کر دے نا لیکن جے بچوں نہ پیسے کٹ کے تے پیش کر دے تاکہ ایک کمی اگلے پینڈ جا کے نہ آکھے کہ فلانے چودری دے پتر دے ویاتے کیا سا میں کمی بان کے سیرہ پڑھ آسے اوہ اس میں نے دیتا کچھ نہیں سی میں توڑے ہاتھ جے بانچ نہیں مومن لگا میں نے وہ دی لوڑ کوئی نہیں پاکہ نے بڑے ہی لنگر دے شڑے لیکن توڑے ہاتھ اگر بلاند ہو گئے ایا میرے واسطے میڈل ہے ایا میرے واسطے دعا ہے ایا میرے واسطے لنگر کے نیاز ہے انجے سمجھو اسی علی دے ویہڑیچ بیٹھے ہیں تُسی پاکاند جان جی میں پاکاندہ کم میں پڑھ لگا سیرہ ہون جڑے پیڈے ہو کے بیٹھے ہونا ذرا ہور پیڈے ہو کے بیٹھے ہو میں سیرہ پڑھ لگا باجمات ایک نعرہ ایسا سناؤ جو باربندہ انہوں پتہ لگے جو سچی مجھ جسن شروع ہو گئے نہیں نہیں اے کوئی سیرہ علی نہ رہے جوڑا تُسا ہمارے ہون جو سچی مجھ جسن شروع ہو گئے ہون جو سچی مجھ جسن شروعerie ہون جو سچی مجھ بنیاء میں نبیزادی کا ع doctors ہے عباس حدیعہ کے اسلام کا ایمان ہے عباس اپنے وقت کے محمد نگبان ہے عباس حیدر کا پسر ہو کے بھی عمران ہے عباس مقصومہ ہے مقصومہ ہے زمانے کا ولی ہے یہ فاطمہ زہرہ کی دعا کا لی ہے حسن سیلیم نوا کے جس طرح سے لا پایا کنارے جلتے روانی میں آگ لگ جاتی کنارے جلتے روانی میں آگ لگ جاتی عدش کے حرفوں معانی میں آگ لگ جاتی جلال اتنا تھا اب عباس کا کے دریاں میں پسینہ گرتا تو پانی میں آگ لگ جات حسنوں سے تسکیم کا احساس ہے عباس کا پرچام سیجوں کو بہت راس ہے عباس کا پرچام کیا در ہے اگر پاس ہے عباس کے پرچام اپنے لیے تو عباس ہے عباس کا پرچام سچ یہ ہے کہ جس سچ یہ ہے کہ جس جھت پہ یہ ہاتھ سجا ہے لگتا ہے کہ اس جھت پہ بھی عباس کھڑا ہے عدب نہیں کوئی چار مصرے پڑ لگا پہلے بندے تُلے کے آخری بندے تک اتنا پیارا نشان دو جون میرے گھارے چھ جسند پا گئے اُتھے بھی تقریباً ایک سو پنجی فوردہ نشان اے مرشد گار پاس دینشان ہسی کیوں لانے ہاں سنو مالک تو prend governing آخری بند اقداب نہیں کوئی میار ہی نہیں کوئی توڑے عقیدے توڑے ہتھانتے بلند ہوانے چاہیے دیں عدب نہیں کوئی میار ہی نہیں کوئی وفا کا کافلہ شلار ہی نہیں کوئی تمہاری چھت پر اوہ کتیوں تمہاری چھت پر علم کس طرح لہرائے تمہارے پاس تو علمدار ہی نہیں حسنو سین نبیل آ کے جس ہم سے رہا پایا حسنو سین نبیل آ کے جس ہم سے رہا پایا جب محرم کے جلوسوں پہ نظر جاتی ہے میں چار مصرے آ کر اپڑھ لگا چوتھے مصرے تھے بس ایک کو کلندری نہ رہا تھے ممبر میں سیزادے تھے حوالے کروں ذات باقی ملاقات باقی چار مصرے پورے پاکستان نے پڑھن بلکہ پوری دنیا شوراں نے بھی پڑھن تے ذاکرین نے بھی پڑھن بران کاز میں ممبر تے بیٹھے میرے ویر نے بھی چار مصرے پڑھن آخری چار مصرے پتہ نہیں کو بندہ بول سکتا ہے یا نہیں اگر محمد ہاتھ پتھر بول سکتا ہے تے حسین تے غازی دیزمت تے گونگے کی میں نہیں بول سکتا ہے آخری بند تک آخری بند تک کوئی لفظ میرا زمین ترونجے جب محرم کے جلوسوں پہ نظر جاتی ہے کونسی چیز ہے جو دل میں اتر جاتی ہے ہاتھ کرتے تھے علم تار کے جن لوگوں نے ان کی اولاد علم دے کے در جاتی بولا بولا شکلال کلال محمدین دو اعلان سماد فرمو پہلی چیز ہے کہ جن لوگوں نے لنگر کیتا یا نہیں کیتا انہوں نے اسٹی ٹائم ساڑھے سن ہو چکے چار بجے تک لنگر تا ٹائم ہے دوبارہ اٹھ بجے رات لنگر شروع ہو سی پھر سن لاؤں جن لوگوں نے لنگر نہیں کیتا ادھا کنٹہ رہ گیا دوبارہ ختم ہونا چار بجے لنگر ختم ہو جا سی اسٹا ٹائم رات اٹھ بجے شروع ہو سی ایک چیز نمبر دو ہر چیز دا ہر چیز دا تقدس ہے اگر اللہ دے کردہ تقدس ہے تو امام دے کردہ تقدس ہے برائے مہربانی گزارش کرسا جیلا عدر آدمی کو کم گیا مشجد گیا ایران عراق ملک گیا جس حرم تک گیا وہ دیکھا اسی کے شاپر پہن شاپرہ بھی جوتیاں لاکھ ہیں اور وہ آپ نے نال لے جانے جس طرح مردی عبادت کرو اور جوتیاں نال لے ذات کر دیو اتھا ہے یہ یہ حالت ہے اس کے انتظر صاحب صاحب ہے